اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فڑیئے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ پیارے آقا علیہ السلاة والسلام کی ایک بڑی شاندار حدیث پاک درود پاک کی فضیلت سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ بکلا بقبری ملکت اعطاہ اسماع الخلائق اللہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس کو رب کریم نے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے صرف انسانوں کی نہیں تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے اچھا یہ تو ہو گیا اس کا لسننگ پاور اب درہا اس کی نالج دیکھو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فلا یسلی علیہ احدن الہ یوم القیام پس جو کوئی شخص قیامت مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ فرشتہ کیا کرتا ہے وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے حضور فلا بن فلا نے آپ پر درود بھیجا ہے ابھی کمال کی حدیث ہے دو باتیں اس میں بہت پیاری سیکھنے کو ملیں گے ایک تو انشاءاللہ عقیدے کی بات اور دوسری انشاءاللہ عشق والی بات پہلی بات اس سرشتے کی ڈیوٹی کیا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کے روزے کے باہر ان کی قبر منور کے باہر ایک دربان ہے ایک میسنجر ہے جو آقا کو پیغام پہنچانے والا ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میسنجر کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کر ہم درود پڑھیں وہ وہاں مدینہ میں سن لیتا ہے پوری دنیا میں جو درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے صرف سنتا نہیں پڑھنے والے کو ریکگنائز بھی کر لیتا ہے کہ پڑھنے والا ہے کون اس کا نام کیا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے ذرا بتاؤ دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی سماعت کا عالم کیا ہوگا میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا تو اگر آج عاشقانِ رسول جھوم جھوم کر صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے رضا کا یہ شیر پڑھتے ہیں تو کیا غلط کرتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام تو یہ تو حدیث پاک سے پتا چل رہا ہے کہ جب دربانِ مصطفیٰ سب کی آوازیں سن لیتا ہے وہ سب کے درود سن لیتا ہے تو میرے آقا کیوں نہ سماعت فرمائیں گے بس دل سے پکارنا ہے فریاد امتی جو کرے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیرے بشر کو خبر نہ ہو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے بس دل سے پکارنے کی دیر ہے کام بن جانے ہیں اور اب عشق والی بار کہ دنیا میں یہ دستور ہے کہ آپ جس شخصیت سے محبت کرتے ہوں ریسپیکٹ کرتے ہوں جب آپ کو پتا چلے کہ آپ کا نام ان کے بارگاہ میں لیا گیا ہے ان کے سامنے لیا گیا ہے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے مختلف پیرانے اوزام سے مرید ہوں گے کوئی آ کر آپ کو کہے کہ آپ کے پیر ساتھ کے پاس آپ کا نام لیا گیا تھا کتنی خوشی ہوگی اچھا میرا نام لیا گیا سچ بتاؤ کیا بات ہو رہی تھی ذرا دوبارہ سنتے ہیں اس سے دوبارہ ریپیٹ کرو کیا ذکر ہوا تھا آپ پہ اچھا لگتا ہے کہ آپ کا نام ادھر لیا گیا مجھے سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی وہ ادھر درود پڑے ادھر فرشتہ اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے اور صرف میرا نام نہیں میرے والد کا نام بھی پیش کرے اور میں جتنی بار درود پڑھوں اتنی بار پیش کرے میں سو بار درود پڑھوں سو بار میرا نام نبی پاک کے دربار میں جائے دیکھو دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر جب کوئی بھیکاری درب پہ بار بار آئے نا ہمارے گھر پر بھی آئے ہم کہتے ہیں یہ روز آتا ہے اس کا کام کر دو اللہ اکبر جس کی حاضری روز بارگاہ رسالت میں لگتی ہوگی جو دن میں کئی کئی بار درود پڑھتا ہوگا اور فرشتہ اس کا نام دربار رسالت میں پہنچاتا ہوگا کبھی تو میرے آقا فرشتوں سے فرمائیں گے چلو میرے غلام کا کام کر دیتے ہیں ہمیں روز یاد کرتا ہے اور کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں ہمیں تو ایک ہی توجہ چاہیے نا یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر بس ہمیں تو ایک توجہ چاہیے آقا بس ایک بار توجہ فرمائیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے پھر سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں میرے بھائیاں بیٹھے ہوں گے جو مشکل میں ہوں گے پریشانی میں ہوں گے بیماری میں ہوں گے کرزے میں ہوں گے گھبراو نہیں درود پڑھتے رہا کرو نبی پاک کی توجہ ہونے کی دیر ہے امام عشق و محبت عالی حضرت سمجھاتے ہیں پریشان ہو نا دفکلٹی میں ہو سنو کسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج کسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے بس نبی پاک کی نظر پڑھنے کی دیر ہے سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں تو میں بھی نیت کروں آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کسرس سے ضرور پاک پڑھیں گے پیارے اسلامی بھائیوں میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ذرا سوچئے جب پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے یہ وہ وقت تھا جب کفر کا اندھیرہ تھا جہالت کا اندھیرہ تھا اور نبی پاک ایسا نور بن کر آئے جس نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا نبی پاک جب تشریف لائے تو اسلام کا نور ایسا پھیلا جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا دنیا کا دستور ہے جب کوئی اہم ایونٹ ہونے والا ہوتا ہے نا اس کی اناؤنشمنٹ کی جاتی ہے اچھا جیسا ایونٹ ایسی اناؤنشمنٹ تو جب رب کے حبیب نے آنا تھا جن کے سبب کائنات بنی ہے یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں اور یہ حدیث خدسی میں ہے اللہ فرماتا ہے اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ کائنات نہ بناتا جب ہی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے تو یہ کائنات نبی پاک کے لیے بنی ہے تو اب آپ کی آمد کا وقت تھا تو ایک ایسا اناؤنشمنٹ دنیا میں ہوا ایسے واقعات ہونے لگے کہ دنیا کو گویا جھنجھوڑ دیا گیا نبی افاق علیہ السلام کی ولادت سے پچھپن دن پہلے ذرا توجہ رکھئے گا میں نے یہ بات آپ سے تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھنی بھی ہے یہ جملہ یاد رکھئے گا کہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پچھپن دن پہلے ایک بڑا کمال کا واقعہ ہوا اور یہ واقعہ کیا تھا یمن کا بادشاہ تھا اب رہا اس نے ایک پلان کیا کہ یہ مسلمان کعبے کا تواف کیوں کرتے ہیں کعبے پر جا کر حج کیوں کرتے ہیں کیوں نہ میں کعبے کو ہی گرہ دے دیں اور ماد اللہ اس کو تحس نحس کر کے اس کے پتھر لے کر یمن میں کعبہ بنا لوں گا پھر یہ سارے لوگ میرے پاس آئیں گے اب اس نے پلان کیا کیا کہ مکہ پر اٹیک کرنے کے لیے دیکھیں اس زمانے میں تو جو لڑائی ہوتی تھی وہ گوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتی تھی وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر چلا گیا ذرا سوچئے کہ ہاتھیوں کا مقابلہ گوڑے والے اور اونٹوں والے کیسے کر سکتے ہیں مکہ کا گہراؤ کیا اور پھر کیا کیا مکہ والوں کے مویشی جو تھے مکہ والوں کے جو جانور تھے وہ بھی اس نے پکڑنا شروع کر دیئے اب لوگوں کا روزی روزگار بھی ڈسٹرپ ہوا میرے آقا علیہ السلام کی مبارک دادا حضرت عبد المتلبل اللہ نے کیا ان کے چہرے پر نور عطا فرمایا تھا ان کی پیشانی پر نور نبوت چمکتا تھا حضرت عبد المتلبل نے کیا کیا آپ گئے اب رہا کے پاس اب ذرا غور کیجئے وہ کر رو فر کے ساتھ متکبر بادشاہ آیا ہوا ہے اور اس نے کعبے کو ڈھانا ہے اس کا فلائن یہ ہے حضرت عبد المتلبل اس کے خیمے میں گئے بہار سے پیغام بجوایا گیا کہ مکہ کا سردار آیا ہے ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ مجھ سے منتیں کی جائیں گی مجھ سے نیگوشیشنز کی جائیں گی بڑے تکبر کے ساتھ بیٹھا ہے حضرت عبد المتلبل اس کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں اللہ نے ان کی پیشانی پر ایسا نور تتا کیا تھا وہ خیمے میں داخل ہوئے اب رہا روب میں آ گیا عزت کے لیے کھڑا ہو گیا اپنے برابر میں بٹھایا اور کہا حضرت فرمائیے کیسے آنا ہوا حضرت عبد المتلبل نے بڑی عجیب ڈیمانڈ کی آپ نے کہا کہ تم نے مکہ والوں کے مویشی ان کی بکریاں ان کے جانور پکڑ لیے ہمارے جانور ہمارے واپس کر دو اب رہا کہتا ہے میں تو سمجھا آپ کعبے کی بات کریں گے اپنے برکز کی بات کریں گے آپ تو کعبے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ تو فقط اپنے جانوروں کی فکر ہے اللہ اکبر حضرت عبد المتلبل کا وہ جواب آج بھی سیرت کی کتابوں میں سنہرِ حرور سے لکھا ہے کیا کمال کا جواب دیا آپ فرماتے ہیں جانوروں کے مالک ہم ہیں ہمارے جانور ہمیں دے دو کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود ہی حفاظت کر لے گا کعبے کا مالک اس کی حفاظت کرے گا اب رہا تو بات سمجھ نہ آئی وہ سمجھنے لگا کہ لگتا کنفیوز ہو گئے ہیں لگتا ہے ڈر گئے ہیں جانور چھوڑ دیئے گئے حضرت عبد المتلب نے عجب اناؤنسمنٹ کیا مکہ والوں سے کہا سارے لوگ اپنے جانور لیں اور پہاڑوں پر چلے جائیں آج جو مکہ شریف گئے ہیں انہیں پتا ہے کعبے کے گرد پہاڑ ہیں اب تو کئی پہاڑ توڑ دیئے گئے ہوتیلز بنا دیئے گئے مگر اس زمانے میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے تھوڑا سا ایمیجنیشن کریں صرف کعبہ ہے حرم شریف نہیں بنا بلکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں مکہ والے سارے پہاڑوں پر چلے گئے کوئی وہاں پر رکاوٹ لینے کے لئے تیار نہیں ہے فقط حضرت عبد المنطلب نے اب کعبے پر جاتے ہیں کعبے کی دیوار کو تھامتے ہیں اور وہ رکت انگیز دعا کرتے ہیں کہہ رب کریم اے کعبے کے مالک آج تجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا ہے آج ان ظالموں کو تُو نے بتانا ہے کہ تُو اور تیرے ماننے والے حق پر ہیں آپ رکت انگیز دعائیں کرتے رہے اللہ کو پکارتے رہے اور اس کے بعد آپ بھی کعبے کے سے دور ہو کر پہاڑ پر چلے گئے یہ کیسا حملہ تھا کہ شہر میں کوئی حفاظت کے لئے کھڑا نہیں تھا فقط کعبہ ہے اور ہاتھی کا لشکر ہے اور اب حکم کیا اب رہا نے آن آرڈر دیا کہ ہاتھی چلے اور کعبے کو تہس نہس کر کے رکھ رہیں مگر اب دنیا نے ایک عجب نظارہ دیکھا اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک عجب نظارہ دکھایا جس ہاتھی پر اب رہا بیٹھتا تھا وہ ہاتھی اپنی جگہ سے تس سے بس نہیں ہو رہا تھا کعبے کی طرف رکھ کرتے تھے وہ موو نہیں کرتا تھا اس کا رخ چینج کرتے وہ چلنا شروع کر دیتا اور اب اللہ کریم نے اس کے مقابلے کیلئے کیا بھیجا دنیا کا دستور ہے آرمی کا مقابلہ آرمی کرتی ہے نیوی کا مقابلہ نیوی کرتی ہے ائر فورس کے لئے ائر کرافٹ بھیجے جاتے ہیں اب ہاتھی ہیں اور مقابلے کیلئے بھیجا کیا ہے میرے رب نے مٹھی میں آنے والا پرندہ ابابین ارے چھیل جتنا پرندہ بھی کوئی نہ بھیجا رب نے ابابین کے لشکر بھیجے جو خود بھٹھی میں آ جاتا ہے جس کا اپنا وزن چند گرام ہے بتاؤ اس کی چونچ اور اس کے پنجوں میں کتنا بھاری کنکر ہوگا کتنے چھوٹے سے کنکر ہیں مقابلہ ہاتھی سے ہے اللہ اکبر اور رب کریم نے اپنی قدرت کا کیسا نظارہ دکھایا اور آج لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سپر پاور نے جناب بڑے گائیڈ میزائل بنا لیے ہیں ٹارگٹ سیٹ کر دو میزائل جا کے وہیں ہٹ کرتا ہے اللہ اکبر آؤ میں بتاتا ہوں ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے رب نے ابابین کے ان پنجوں میں کیسے گائیڈ میزائل دیئے تھے ہر کنکر پر ہاتھی سوار کا نام لکھا تھا اس سوار کا نام موجود تھا اب یہ جب لشکر آتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آج تک کئی بار سورہ فیل آپ نے قرآن میں پڑھی ہوگی امام صاحب نے پڑھی ہوگی آپ نے سنی ہوگی مگر آج ذرا سورہ فیل کو اس واقعے کی پس منظر میں سمجھئے مزید ایمان تازہ ہوگا رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا میں نے بیان کے شروع میں ایک جملہ آپ کو یاد کروایا تھا یہ واقعہ جو ہے اصحاب فیل کا نبی پاک کی ولادت سے کتنا پہلے ہوا تھا ماشاءاللہ یاد ہے یہ یاد رکھنا یہ بڑی عقیدے کی بات بتا رہا ہوں 55 days پہلے یہ واقعہ ہوا ہے اور اللہ قرآن میں اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا علم طرح کیفہ آقا تو دنیا میں تشریفی نہیں لائے تھے اور رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہ دیکھا یہ یاد اس کو دلایا جاتا ہے جو کہیں دیکھ رہا تھا جو کہیں موجود تھا اللہ اکبر اب وہ حدیث پاک سنو کہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میرے آقا کے نور کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا پیارے آقا نے پوچھا ہے جبریل تم نے تو سارے سارے نبیوں کی بارگاہ میں حاضری دی ہے سب سے ملاقات کی ہے بتاؤ نہ کسی کو میرے جیسا بھی پایا تمہیں میرے بارے میں کیا کہتے ہو اللہ اکبر جبریل امین جنہوں نے سمام انبیاء کی خدمت میں حاضری دی کیا کہتے ہیں چلو یہی بات آقا بریلی کے تاجدار کی زبانی سن لو امام عشق و محبت کہتے ہیں یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھان ڈالے آقا تیرے پائے کانا پایا تجھے یک نے یک بنایا اللہ اکبر جبریل امین کہتے حضور آپ جیسا میں نے کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھا سارے نبیوں کی بارگاہ میں جبریل امین نے حاضری دی ہے کسی کی بارگاہ میں پانچ بار کسی کی بارگاہ میں دس بار کچھ انبیاء کی بارگاہ میں سو بار آؤ میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک کے دربار میں جبریل امین کتنی بار آئے اور یہ فقط ارصہ کتنی دیر کا ہے تیس سال کے عرصے تک حاضریہ رہیں چالیس سال کی عمر میں پہلی وحی ہوتی ہے تریسٹھ سال کی عمر میں نبی پاک دنیا سے پردہ فرماتے ہیں ٹوئنٹی تھری ایئرز میں جبریل امین چوبیس ہزار بار نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے چوبیس ہزار بار کیوں صدرت المنتحہ سے ساتھوے آسمان سے بھی اوپر روز آنا ہے اور کئی کئی بار آنا ہے مولانا حضر ندا خان صاحب وہ راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے اتنی بار کیوں آتے ہیں فرماتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر کہتے ہیں نبی پاک کے دیدار کے مغیر انہیں چین ہی نہیں آتا تھا ایک بار جلوہ جانا دیکھ لیا تھا اب بار بار آقا کی یاد ستاتی تھی بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ کر وہ اس لیے آتے تھے کہ آقا کا جلوہ دیکھنا ہے تو بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے گلاموں سنو آقا کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي قُبْلِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ بِوَئِرًا عَبَابِيلِ ارے عبابیل کے لشکر بیجے اور انہوں نے کیا کیا تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارِ ان پر پتھروں کی کنکروں کی بارش کی اور ریزلٹ کیا آیا فَجْعَلَهُمْ كَعَسْفِ مَأْكُولِ انہیں چبائے ہوئے اس جیسا بنا کر رکھ دیا پرخچے اُڑ گئے ان کنکروں نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے بیزائل نہ کر سکتے تھے ہاتھی سوار اور ان ہاتھیوں کا نم و نشان باقی نہ رہا کوئی پوری دنیا کو یہ میسج دینے والا تھا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شبہ ولادت اور ایک واقعہ نہیں ہوا نبی پاک جس سال دنیا میں تشریف لائے عرب میں بارشیں ہوئیں خوب سبزہ ہوا جانور فرما ہو گئے روایتوں کے الفاظ ہیں اتنے موٹے ہو گئے ایسا لگتا تھا چربی سے پھٹ نہ جائیں جتنے کافلے تجارت کو گئے سب نفع کر کے ماپس آئے اچھا پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کے وقت ایک اور بڑا کمال کا واقعہ ہوا کفر کی جتنے ایوان تھے نا سب کو میسج گیا سب کو بتایا گیا کہ نبی پاک کی آمد ہونے والی ہے سچے دین کے رخوالے کی آمد ہونے والی ہے کعبے میں بدھ تھے وہ آندھے گر گئے ایک آگ جلائی تھی فارس ایران میں آتش پرستوں نے انہوں نے کیا کیا تھا ان کا دعویٰ یہ تھا کہ from last thousand years ایک ہزار سال ہو گئے ہیں ہماری آگ نہیں بچھتی اور مجھنے بھی نہیں دیتے تھے مگر جب آقا کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بھی بچھا دی گئی وہ آگ بھی بچھ گئی کیا خوبصورت شیر لکھتے ہیں نا ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش ہزار سال کی روشن شدہ بجھی آتش یہ کفر و شرک کی آتش اچھانے آئے ہیں یہ کس شہنشاہ والا بھی آمد آمد ہے بولو مرحبا اب یہ واقعی خاص آمد کا وقت جس سہانی گھڑی چم کا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاخو سلام بارہ ربی الاول کا دن ہے رات جا رہی ہے صبح آ رہی ہے گویا رات کو بھی نوازا گیا صبح کو بھی نوازا گیا آقا صبح صادق کے وقت خوشموں میں بسے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے دنیا میں آتا ہی پہلا کام میرے آقا سجدے میں چلے گئے اپنے رب کو یاد کیا امت کے لیے دعا کی آلہ حضرت لکھتے ہیں نا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاخو سلام رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں اب نبی ابی پاک کا مبارک بچپن شروع ہوتا ہے بی بی حلیمہ سادیہ کے بھاگ جاتے ہیں آپ کہتی ہے میں بڑی غریب تھی میرے جانوروں میں بھی طاقت نہیں تھی جب مکہ کو آ رہی تھی میرا خچر سب سے پیچھے رہ جاتا تھا پورے کافلے کے لوگ پریشان تھے حلیمہ کیسا جانور لائی ہو کہتی میں خود بھی اتنی کمزور تھی اپنے پاس بھی دودھ نہیں تھا مکہ کے لوگوں کا دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے گاؤں میں بھیجتے تھے تاکہ ان کی زبان بھی اچھی ہو ان کی صحت بھی اچھی ہو اب جب اس سال حال مکہ میں وہ گدائیاں آئیں سب کو بچے مل گئے میری حلیمہ کہتی ہے کہ مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا میری غربت کو دیکھ کر مگر میں نے ایک بچہ دیکھا تھا بڑا نورانی تھا بڑا پیارا مگر اس کے والد دنیا میں نہیں تھے اس کے کسی زائی نے اس بچے کو نہیں دیا کہ والد نہیں ہیں تو پیسے بھی نہیں ملیں گے انام بھی نہیں ملے گا بی بی حلیمہ کہتی ہے میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے اس پیارے سے نورانی بچے کو لے جاتی ہوں اللہ اکبر ان کو کیا معلوم تھا کہ اس بچے کو گود میں لینا ہے اور ان کے مقدر جاگ جانے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اس وقت مکہ میں کئی گائیاں آئیں تھیں کسی ایک کا نام بتا دیں ہم میں سے کوئی کسی ایک کا نام نہیں جانتا مگر جب تک یہ سورج اور چاند باقی رہیں گے بی بی حلیمہ سادیہ کا نام چمکتا رہے گا ریزن یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک کی خدمت کی اپنا تعلق نبی پاک کے ساتھ جوڑ لیا اور یہ اصول یاد رکھنا جس نے آقا کے ساتھ تعلق جوڑا اللہ اس کے نام کو بلند کر دیتا ہے چیچ پر جتنے لوگ موجود ہیں یہ کوئی بہت بڑی ڈگری ہولڈر نہیں ہے انہوں نے زمانے میں کوئی سائنس کی ایجاد نہیں کی ہے آج اگر ہم سب کو دنیا میں کوئی عزت دیتا ہے تو فقط یہ نام مصطفیٰ ہے یہ سرکار کے نام کی عزت ہے جو ہماری پہچان بنی ہے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جس نے میرے آقا کے نام کو بلند کرنے کی کوشش کی اللہ نے اس کے نام کو بلند کر دیا ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے ارے بی بی حلیمہ کے بھاگ جاگے کہتی میں نبی پاک کو لے کر نکلتی ہوں وہی خچر جو سب سے پیچھے رہ گیا اب وہ سب سے آگے دور رہا ہے میرے کافلے والے کہتے حلیمہ جانور تبدیل کر دیا ہے ریپلیس کر دیا ہے اتنی تیزی سے کیسے دور رہا ہے اس وقت تک تو آپ کو ریالائز نہیں ہوا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے جب اپنے گھر پہنچتی ہیں کہتی میری بکری کے تھن بھر گئے وہ بکری جو ایک کترہ دودھ نہیں دے رہی اتنا دودھ نکلا ہمارے سارے برتن بھر گئے خود میری صحت اچھی ہونے لگی میں نے بھی نبی پاک کو دودھ پلایا اپنے بچے کو بھی دودھ پلایا اب جب رات ہوتی ہے تو کہتی ہے میرے گھر میں عجب روشنی ہونا شروع ہو گئی ابھی تو لائٹوں کا زمانہ ہے نا اس زمانوں میں تل لائٹ نہیں تھی صبح ہوئی تو گاؤں والے آئے کہتے ہیں حلیمہ کانسی لائٹ لائی ہو کانسا چراغ لائی ہو جو رات بھر تمہارا گھر روشن رہا کہا میں تو کچھ نہیں جانتی ایک ایسا نور لائی ہوں جو ساری رات چمک رہا تھا اور حلیمہ آپ سب کو کیا کہہ رہی ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر برا گئے ہیں بڑے آج پر پھر ہے میرا منقاتر میرے گھر حبیبِ خودا گئے اب ان کی زندگی کا امیزنگ دور شروع ہو گیا میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جو آپ کے رضائی بھائی بہن تھے وہ روز صبح کہیں چلے جاتے تھے آپ نے پوچھا بی بی حلیمہ سے کہ امی جان میرے بھائی بہن کہاں جاتے ہیں کہاں وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ جاتا ہوں نبی پاک ان کے ساتھ بکریاں چرانے چاہ دے جاتے ہیں ایک دن وہ بچے دوڑتے ہوئے آئے خوف زدہ اور کہا کہ امی جان غزب ہو گیا تو کیا ہوا کہاں ہمارے بھائی کو کچھ لوگ آیا اور انہوں نے سینہ چیرا اور اس کے بعد وہ چلے گئے بی بی حلیمہ سعادیہ بھی گھورا گئی کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو بی بی آمنہ کی امانت تھے نا وہ دوڑتی بھی اس جگہ پر گئی اور جب وہاں جاتی ہیں تو دیکھا نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ گم سن بیٹھے ہیں کہ بیٹا کیا ہوا سرکار دوالہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چار لوگ آئے جن کے سفید لباس تھے میرا سینہ چاک کیا اس پہ کچھ داخل کیا اور سینہ بند کر دیا کوئی نشان نہیں ہے کوئی تکلیف نہیں تھی آج سائنس ترقی کی ہے اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے سنو ساڑھے چودہ سو سال پہلے میرے آقا کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اس کو کہتے شک کے صدر فرشتوں نے نور مبارک سینہ مبارک میں اور نور کو داخل کیا بی بی حلیمہ سادیہ جو ہیں پیارے آقا کو لے کر بی بی آمنہ کے پاس آئیں کہ اے بی بی آپ بچے کو واپس لے لیں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی جنات یا کوئی جادو کا مسئلہ ہے بی بی آمنہ کہتی میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا جب یہ پیدا ہوا تھا مجھے بہت ساری بشارتیں دی گئی ہیں میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ موجزہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا اور یہ ایک بار نہیں یہ چار بار ہوا ہے نبی پاک کا شک کے صدر کیا گیا ایک تو یہی دو تین سال کی عمر میں ایک دس سال کی عمر میں جب جوانی قریب آتی ہے انسان پر جوانی کے معاملات آتے ہیں نبی پاک کے قلبِ اقدس میں اس وقت میں نور داخل کیا گیا تھرڈ ٹائم جب پہلی وحی کا نزول ہونا تھا فورٹی یرز کی ایج میں جب پہلی قرآن نازل ہونا تھا اور قرآن کا بوجھ قلبِ مصطفیٰ کو برداشت کر سکے مزید ہی قوت دینے کے لیے ایک بار پاک پھر شک کے صدر کیا گیا اور نور داخل کیا گیا اور فورٹ ٹائم یہ کب ہوا کہ جب نبی پاک اس سفرِ میراج پر جانا تھا اللہ کی بارگاہ میں جانا تھا وہ تجلی دیکھ رہی تھی جس کی ایک جلک دیکھ کر حضرتِ موسیٰ بہوش ہو گئے تھے اور میرے آقا نے رب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا کلام بھی کیا قلبِ مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا کیسا دلِ اقدس ہے کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں یہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلہ تیرا میرے آقا کے نورانی دل کا اللہ ہمیں صدقہ آتا فرمائے آج نبی پاک کے نورانی دل کی بات کو ہم نے سن لی اب ذرا اپنے دلوں کو بھی چیک کرتے ہیں ہم دیکھیں کہ ہمارا دل بھی پاک کو صاف ہے کہ نہیں دیکھیں اپنے دل کی نورمل بیماریوں پر تم بہت بات کرتے ہیں ہارڈ اٹیک نہ ہو جائے کولیسٹرول ٹھیک ہونا چاہیے بلڈ پریشر ٹھیک ہونا چاہیے شگر ٹھیک ہونی چاہیے ورنہ ایسا نہ ہو کہ جناب مجھے ہارڈ اٹیک ہو جائے اچھی بات ہے اپنی صحیح کا خیال رکھنا چاہیے لیکن اگر دل کی بیماری لگ بھی گئی end of the day کیا ہوگا جان چلی جائے بگر جس بیماریوں کو میں ذکر کرنے والا یہ وہ بیماریاں ہیں کہ اگر وہ دل میں لگ گئیں تو ایمان جا سکتا ہے now please decide which ever illness is more serious کونسی بیماری جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے وہ بیماری جو ایمان لے سکتی ہے مجھے دو سال پہلے جب یہاں بیان کا موقع ملا تھا میں نے ایک بیماری پر بات کی تھی اور وہ تھی تکبر آج میں ایک اور بیماری کا ذکر کرنے آیا ہوں اور جو کہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل گئی ہے اور وہ ہے حسد آج کون ہے جو حسد سے مبتلا نہیں اور یاد رکھیے حسد جو ہے وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ یہ کائنات میں سب سے پہلے جو گناہ ہوئے earliest سب سے پہلے شیطان کو حضرت آدم سے کیا ہوا تھا حسد ہی تو ہوا تھا تکبر کیا تھا اور ساتھ حسد کیا تھا قابیل اور حابیل یہ دو بھائی تھے آپس میں کیا پرابلم ہوا تھا حسد ہوا تھا یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے جو بھائی کو بھائی میں سے کر سکتی ہے بھائی حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں دو تین باتیں سنوے لو کہ حسد ہے کتنا برا نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے جس طرح شہد کو سر کا عیلوہ خراب کرتا ہے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے خراب کر دیتے ہیں ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں حسد ایمان مونڈ دینے والی بیماری ہے نبی پاک فرماتے ہیں حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آگ لکڑی کو جلائیں کیا ہوتا تھوڑی دیر میں خاک ہو جاتی ہے نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتا ہیں ہم روزے بھی رکھیں نماز بھی پڑھیں درود بھی پڑھیں محفل میں بھی آئے صدقہ خیرات بھی کریں اور ساد حسد بھی پالا ہوا ہے ساری نیکیاں تو خراب ہو رہی ہیں ختم ہو رہی ہیں پلیز ہمیں اپنے دل کو حسد سے پاک کرنا ہوگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں حسد کی تعریف کیا ہے what is the definition of jealousy حسد کی تعریف یہ ہے کہ بندہ مثال کے طور پر کسی کو کوئی نعمت ملے تو شہرت ملی عزت ملی دولت ملی خوبصورتی ملی whatever انسان یہ تمنا کرے کہ اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے اچھا مجھے نہ ملے تو کم از کم اس کی تو برباد ہو جائے یہ ہے حسد حسد کی ایک جائز قسم بھی ہے اس کو کہتے رش عربی میں کہتے غبتہ وہ کیا ہے کسی کو نعمت ملی اور آپ دعا کریں یا اللہ اس کو دیئے مجھے بھی دیتے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے یہ کریں یہ تبنہ نہ کریں کہ اس کی چھنیں پھر مجھے ملے یا اس کی برباد ہو جائے وہ کتنا گنڈا دل ہے جو کسی مسلمان کی بربادی کی تبنہ رکھ رہا ہے یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے ایکچولی حسد کرنے والا آپ کو بتا ہے آرگیومنٹ کس پہ کرتا ہے اعتراض کس پہ کرتا ہے ذرا توجہ رکھیے گا میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا مجھے آپ سب سے با آواز بلند جواب چاہیے مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے زور سے جواب دیجئے شہرت دینے والا کون ہے دولت دینے والا کون ہے اولاد دینے والا کون ہے خوبصورت بنانے والا کون ہے جب سب چیزیں دینے والا اللہ ہے تو میں کون ہوتا ہوں یہ اعتراض کرنے والا کہ اللہ تُو نے اس کو کیوں دیا it means کہ حسد کرنے والا اللہ پر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تُو نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُذِلُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہے عزت دے میں اور آپ کون ہوتے اس کے پرابلم کریئٹ کرنے والے لیکن یہ حسد جو ہے اچھا اس کی ایک اور پرابلم بتاؤں نیند نہیں آرہی تینشن بڑی ہے میں سوتا ہوں مگر دماغ نہیں سوتا سوچتا رہتا ہوں میں آج مشورہ دے رہا ہوں آپ کو جس جس کو یہ پرابلم ہے نا چیک کر لو کہیں کسی کا حسد تو دل میں نہیں پال لیا کیونکہ حسد جو ہے نا اس کو کہتے ہیں انگریزی میں جیلس ہی ہے یہ زندگی میں بھی آپ کو جلائے گا کیونکہ ہوگا کیا کہ آپ کو کسی سے حسد ہو گیا ہے وہ ترقی کرتا رہے گا آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی وہ آگے بڑھتا رہے گا آپ کو پرابلم ہوتی رہے گی نیند کھاں سے آئے گی سکون کدھر سے آئے گا واللہ اگر آپ سکون کی نیند سونا چاہتے ہیں فرش زندگی گزارنا چاہتے ہیں لوگوں کو حسد اپنے دل سے نکال لو سب کا بھلا سوچنا شروع کر دو بزرک بڑی پیاری بات کہتے ہیں سب کا بھلا سب کی خیر سب کے بھلے میں اپنی خیر آپ لوگوں کا بھلا کریں لوگوں کا اچھا سوچیں کسی کو ترقی ملتی ہے تو کیوں پرابلم ہوتا ہے اللہ دے رہا ہے اللہ یا اللہ اسے بھی دے مجھے بھی عطا کرتے اس کے خزابوں میں تو کمی نہیں ہے نا اب آخر میں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں لوگ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں بیان تو بہت اچھا ہو رہا ہے لیکن میں تو حسد نہیں کرتا حسد واقعی بری چیز ہے مگر میں کدر حسد کرتا ہوں چلیں کولیسٹرول چیک کرانے کے لئے کسی لیبارٹری میں جاتے ہیں نا شگر ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں میں ایک چھوٹا سا لیبارٹری ٹیسٹ کر لیتا ہوں آپ سب سا جواب مجھے مت دیجئے گا اپنے آپ کو جواب دے دیجئے گا آپ کے سامنے ریپورٹ آ جائے گا آج ہی ریپورٹ آ جائے گا ہاں لیبارٹری میں تو چھے گھنٹے بارہ گھنٹے لگتے نا یہ اگلے منٹ آپ کو جواب مل جائے گا اور گھورانا نہیں اگر ریپورٹ میں پوزیٹیو آ گیا نا تو آج علاج بھی دے کر جاؤں گا انشاءاللہ اگلے پانچ چھے ملٹ میں اپنی بات پوری کرلوں گا یہ میرے بیان کا عطر ہیں پانچ ملٹ پہلا ٹیسٹ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا ہے اچھا یاد رکھئے گا حسد جو ہے نا اسی سے ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہیں ہاں جس سے آپ کا کوئی ریلیشنل نہیں اس سے حسد نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ یہاں رہتے ہیں برازیل میں رہتا ہے آپ کو اس سے حسد نہیں ہوگا حسد دوستوں سے ہوتا ہے رشتہ داروں سے ہوتا ہے پڑوسیوں سے ہوتا ہے ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے اللہ معاف کرے اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے نادخواں کو نادخواں سے حسد کروا سکتا ہے تو یاد رکھئے اب سوال میرا یہ پہلا ٹیسٹ کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کسی اور کی بات کرو نا کیوں اس کا ذکر کر رہے ہیں تکلیف ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ ہے یاد اس کی تعریف کیوں کو نہیں لگتی ہے دوسرا ٹیسٹ کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ تو بڑا برا لگتا ہے یہ پھر اور آگے بڑ گیا ایک دکان تھی دو دکانیں ایک فیکٹری تھی دوسری فیکٹری بھی لگا لی پاکستان سے بار بھی بزنش شروع کر دیا اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا ایک اور گاڑی لے لی اچھا اور مشہور ہو گیا ہمارے مولے میں کوئی نہیں جانتا تھا آپ ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں تیسرا اور آخری ٹیسٹ کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے اللہ نہ کہہ اس کی گاڑی لگ جائے اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے چلتا ہے تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام مزہ آگیا ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برباد کرنے کی تمنا رکھنے والے اللہ جیسے چاہے عزت دے تو اب سنو اگر کوئی ایسا ہے کہ یار اس کا برا ہوا نا مزہ آیا اب دل کو ٹھار پڑ گئی اپنے دل پر بندہ افسوس کرے اتنا برا دلے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے یاد رکھو جو کسی کا برا سوچتا ہے بتا دی ہیں اب اگر دل میں خیال آ رہا ہے نا سچا سچا خیال لانا مجھے مجھ سے چھپا لوگے اللہ سے نہیں چھپا سکوگے اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا جس کی تحریف اچھی نہیں لگتا ہے جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے اب سمجھ لو کہ دائیگنوز ہو گئی یہ پوزیٹیو آ گئی ہے اب اس کو جلدی حل اس لیے کرنا ہے کہ اگر حل نہیں کیا نا تو میری نیکیاں روز برباد ہو رہی ہیں آگ کی طرح لکڑی کھا رہی ہے پرابلم اس کو نہیں ہے جس سے حسد ہوا ہے پرابلم مجھے ہے کیونکہ مجھے ہو گیا نا اب آئیے میں آپ کو علاج بتا کر اپنا بیان ختم کرتا علاج کیا ہے سب سے پہلا علاج سبحان اللہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے اور وہ ہے دعا اللہ سے دعا کرتے رہا ہے اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے حسد بھی نکال دے تکبر بھی نکال دے اے اللہ اجب بھی نکال دے ریاکاری بھی نکال دے اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے گناہ گار ہوں میرے دل کو پاک کر دے تجھے محموب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالہ کر دے رو رو کہ اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو وہ کریم ہے نگاہ رحمت فرمائے گا یہ دل صاف ہو جائے یہ پہلا علاج دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا یہ سمجھ لوئے کہ انجیکشن بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا آپ اس کو توفہ دیں اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے اچھا نہیں لگتا آپ کہہ رہے ہیں اس کو توفہ دیں ہاں کیوں کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے توفہ دو تہادو تہابو توفہ دو محبت بڑھے گی تو آپ توفہ دیں اچھا ایک گھر بڑھے یہ نہیں کرنا کہ آج بیان سنا اور کل جائے اس کے پاس یارو مولانا صاحب نے سمجھایا تو مجھے آپ سے بڑا حسد تھا آج توفہ لے کر آیا ہوں تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا بھائی بغیر بتائے توفہ دیں ہیں ہاں اس کو پتا نہ چلے آپ توفہ دیں تاکہ محبت پیدا ہو بیماری میرے اندر ہے جو مجھے نکالنی ہے ایک آخری علاج لے لو وہ کیا ہے آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے یار یہ پیسے والا ہو گیا میں غریب پرابلم ہے نا آپ اس کی دولت کے لئے دعا کریں یار اللہ اس کی دولت نے اور برکر دیا پھر وہی یار مجھے پہلے ہی پرابلم ہے آپ کہہ رہے ہیں میں اس کی دولت کے لئے دعا کروں یہ انٹی بائٹک ہے ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے یہ اتنا مشہور ہو گیا آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور بر کرتا آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے یا اللہ اس کے حسن میں اور بر کرتا ہے ہے مشکل جب آپ دعا کرے گا آپ کو لگے گا یا دل پر بڑا بھاری پڑھ رہا ہے یہی تو علاج ہے لیکن ہوگا کیا اینڈ آف ڈا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یا وہ اور ترقی کر گیا اس کا کاروبار اور بڑھ گیا تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے بڑھنا ہی تھا اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے تو ہمیشہ یاد رکھیں جب کی کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نہ آپ نے یہی کہنا ہے اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں آج تو پرابلم یہ ہے کہ ساتھ کھاتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کوئی دوست آ کر کہنا نہیں گاڑی لی ہے اچھا بھئی دکھاؤ تو صحیح کونسا موڈل ہے یہ والا موڈل اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاو مٹھائی بھی کھا لیں گے جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سوت کے پیسو سے لیے اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی شاندار دعوت نیا گھر بنایا بریانی بھی کھائی کھانا بھی کھایا جیسے ہی بار نکلے یہ دو نمبر کے پیسو سے گھر بنا گا تمہیں پرابلم کہے اللہ اسے ترقی دے رہا ہے ہم کیوں تکلیف میں آتے کسی کی نعمت پر خوش ہو نہ سیکھو آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے آپ خود ریلیکس ہو جاؤ گے یہ حسد اتنی بری بیماری ہے یہ وہ بیماری ہے جس کو صاف کرنا بہت ضروری ہے تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج میں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پہلوں کو بیان کیا نبی پاک کے نورانی دل کا ذکر کیا اور ساتھ ایک ایسی بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھکھلا کر رہی ہے مسلمان ایک دوسرے کے خیرخواہ ہونے چاہیے تھے مگر آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں وہ دشمن بھی ایسا ہے جو سامنے نہیں آتا دل ہی دل میں برا چاہ رہا ہے یہ اسلام نہیں ہے یہ نبی پاک کی سنت نہیں ہے مسلمان کی خیرخواہ ہی کیجئے مسلمان کا بھلا سوچئے اب اگلی زندگی میرے آقا کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے اللہ مجھے اور آپ کو سنتوں پر عمل کرنے والا پانچ وقت نماز پڑھنے والا اور ان برائیوں سے پاک دل والا بنا دے ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں پلیز اگر آپ اس طرح کی سپیچز اور سننا چاہتے ہیں تو مدنی چینل دیکھئے جہاں اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھ کر کر انشاءاللہ پوری فیملی کو چینج ہوتا ہوا دیکھیں گے جس کو موقع ملے خداوت اسلامی کے مرکز قزان مدینہ آئیں اللہ کریم ہمیں مبارک محفلوں کی برکت نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم